بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کتاب دوست پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف محمود اتحر آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو عظیم مسلم جرنیل اسی کا مطالعہ جاری ہے پچھلے سباک میں سابقہ میزبانوں نے اس پہ بات کی تھی تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلم جرنیل میں دوسرا نمبر رکھتے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے کتاب پڑھیں گے آپ لوگ بھی کتاب پڑھا کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آکر مدر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد جو اسلامی سلطنت کے انتظامات جن خلفاء راشدین نے سنبھالے ان میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ان کے بعد دوسرے تین آتے ہیں حضرت عثمان حضرت عمر فروغ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانچ سو تر تر ایسیو میں پیدا ہوئے آقا مدر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ دو سال بڑے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دو سال چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے جن میں سر فحر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی دوسرے کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا جب آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کے ابتدائی ایام تھے دین کی خدمت کے لیے افراد کے علاوہ مال اور دولت جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت تھی اس کو خرچ کرنے کا جو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ خرچ کرنے کا عزاز تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے غزوہ طبوک میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے غزوہ طبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا کیوں کہ میں آج اپنا آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں تو دل میں اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے جہاں پر مال اکٹھا کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر عمر کیا لے کی آئے ہو تو سیدنا عمر نے فرمایا حضور آدھا مال گھر کا لے آیا ہوں تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آئی آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کی آئے ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا مال لے آیا ہوں گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں سبحان اللہ کیا شان تھی ہمارے اس خلیفہ اول کی اور مسلم دنیا کے سو میں سے اٹھانویں نمبر پر جو جرنیل تھے سیدنا فروقعہ حضورت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسی وقت پھر حضورت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ عبو بکر صدیق مجھے معاف کر دو میری دل میں آج یہ بات تھی کہ میں تم سے جیت جاؤں گا لیکن نہیں میں نہیں جیت سکا حضورت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سارے ان کے نمائیہ کارنہ میں ہیں آپ کی کوششوں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پہلا جو خلیفہ آپ منتخب ہوئے اور پہلا جو خطبہ دیا وہ تاریخ کے ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا وہ خطبہ ملاحظہ فرمائے اس خطبے میں آپ نے جو سب سے پہلی بات کہی کہ لوگو میں تم میں سے بہتر انسان نہیں ہوں تم جیسا ہوں اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کروں اور اگر میں برائی کی راہ پر چلوں تو مجھے سیدھی راہ پر لگاؤ تم لوگوں نے میری اقتداء نہیں کرنی میں سچائی کو امانت سمجھتا ہوں اور جوٹ میرے نزدیک خیانت ہے میں کمزور انسانوں کو طاقتور سمجھتا ہوں اور طاقتور انسانوں کو کمزور سمجھتا ہوں کیوں کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے میں طاقتور انسانوں سے لڑوں گا ان سے ان کا حق لے کے کمزور لوگوں تک پہنچاؤں گا جس کو میں نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیا اللہ کریم ہمیشہ اس سے زلیل و خوار کرتے ہیں اور وہ کم جس میں بدکاری عام ہو جائے اللہ اس کم کو مصیبتوں اور مشکلاتوں میں گھیر دیتے ہیں اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں تو تم پر لازم ہے کہ تم فرما برداری کرو اور اگر میں نافرمانی کروں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تو پھر تم لوگوں پر لازم ہے کہ مجھے روکو اور میری مخالفت کرو یہ تھا ان کا پہلا خطبہ تو ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادہ اور مختصر زندگی گزارتے تھے جب ان کا دور شروع ہوا تو دو گروہ جو تھے انہوں نے جو اسلام کے قائل نہیں تھے ایک گروہ متنفر ہوا کہ ہم نے زکاة نہیں دینی ماں نے انہیں زکاة کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اور دوسرا گروہ جو مسلمہ قذاب ختم نبوت کا جو منکر تھا اس کے ساتھ جہاد کی بات آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ وہ بھی ہے کہ معیشت چلتی رہے گی ان دو کاموں پر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نمبر ایک ختم نبوت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے جو احکامات ہیں یعنی زکاة کی ادائیگی بڑا نازک موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وشال کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ذہنی توازن تک کھونے کے قریب تھے اتنا بڑا غم اور علم تھا کہ وہ برداشت سے باہر تھی یہ بات ہر مسلمان کے ہر صحابہ کے لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سبر دیا اور حکم الہی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ گھر بیٹھ جائیں بلکہ اسی طریقے کے ساتھ جہاد جاری رکھا کوشش کاوش جاری رکھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی اور مسلمہ قذاب کا وہ جو فتنہ تھا اس کو بھی ختم کیا اور مانین زکاة کے ساتھ بھی جنگ کی اس کے بعد اس زمانہ کی جو دو بڑی طاقتیں تھی جیسے آج امریکہ اور روس ہے اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھی ایک روم اور ایک ایران شمال کی طرف روم تھا اور مشرق کی طرف ایران روم اور ایران کے جو زیر سایہ علاقے تھے جہاں پر کچھ عرب قبائل بستے تھے جب انہوں نے عرب قبائلوں کے اوپر اپنی زیادتیوں کا بہت زیادہ بڑھا دیا دائرہ کار بڑھا دیا تو مسلمان مجبور ہو گئے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی دور میں روم اور ایران دونوں کے ساتھ بیق وقت لڑائی ہوئی جنگ ہوئی اور فتح پائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیرے قیادت سسانی جو ایرانی جو تھے ان کے خلاف جہاد کے لیے فورس بیجی جو دریائے فرات کے مغربی کنارے میں ہیرہ کے علاقہ میں لڑائی ہوئی اور وہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین فوجوں کو تین سالاروں کے تحت شمال کی طرف بھیجا اور شام کے مختلف علاقوں میں فوجیوں نے پیش قدمی کی اور رومی فوج جو وہاں پر بہت بڑا لشکر جمع کر چکی تھی اس کے ساتھ جنگ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیرے سایہ زیرے قیادت بھیجنے والی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتن حاصل کی جو اسلامی فوج دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھی ابھی شہر فتح نہیں ہوا تھا فتح کے قریب تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے بیمار پڑے اور تئیس اگست تئیس اگست چھ سو چونتیس عیسویں کو آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور خالق حقیقی کے ساتھ جا ملے آپ کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ المجمعین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے بھی خلیفہ منتخب کیا کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ہی ان سے بیشتر مرتبہ مشاورت کرتے رہے اور اصول حکومت نظام حکومت چلانے اور بنانے میں کافی محارت رکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اشارتا ان کو اس منتخب کی طرف لے جاتے نظر آئے ناظرین اکرام یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہماری بک ہنڈرڈ عظیم مسلم جرنیل کے نام سے ہے آپ دوبارہ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں اس میں جو سب سے پہلے مسلم جرنیل ہمارے آقا مدر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ان کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا آج ذکر ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے سمجھنے سننے اور کتاب پڑھنے کی جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی جذبہ بھیجے جو اصل بات ہے کہ کمنٹس اور آپ نے کمنٹس دے کے ضرور بتانا ہے کہ کونسی کوئی بات اگر بری آپ کو لگی کوئی تاریخ کا حوالہ غلط پیش کیا گیا تو آپ تصحیح کر دیں اور اگر یہ سب کچھ آپ درست ہے تو آپ بھی اس کے لئے کوشش کریں ہماری حوصلہ فضائی کریں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی